تو اب تک ہم نے ریئیٹ میں جتنا بھی کام کی ہے وہ سب ہم ایک ٹاپک وائز کر رہے تھے لیکن ابھی ہم اس سب کو ختم کریں گے اور ایک پروجیٹ لیں گے اور جتنا بھی کونسپٹ ہیں وہ تمام اس پروجیٹ پر اپلائے کریں گے میں نے آپ کو بیسکس بتا دیئے کہ جو جو ریئیٹ کا پروجیٹ سٹارٹ کرنے کے لیے جو کونسپٹ ہمیں آنے چاہیے وہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹیٹوریلز میں بتا دیئے جیسے میں نے یہ لاسٹ ٹیٹوریل میں یہ تیسٹ کمپوننٹ سی ایس اور تیسٹ کمپوننٹ کے جیس کا کمپوننٹ بنایا تھا اس کو میں فائل کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا اور یہاں پہ index.js کے اندر میں نے اس کو یہاں پہ امپورٹ کیا تھا اس کو بھی میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں اب اگر میں اپنے فائل کو رن کروں تو کوئی ایرر نہیں آرہا تو میں ایک ایسا پروجیکٹ بناوں گا سب سے فرسٹ پروجیکٹ جو ہمارا ہونے والا ہے ری ایٹ کا جس میں ہم ساتھ ساتھ تمام کنسپٹس ساتھ سیکھتے جائیں گے وہ یہ پروجیکٹ ہوگا کہ ایک ایڈمن کا لیٹسے کوئی ڈیش بورڈ ہے اور وہاں پہ اس نے تمام یوزرز کو وہ ایڈمن ایڈ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ان یوزرز کی ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے یوزرز کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے تو اس ٹائپ کا ہم ایک پروجیکٹ بنانے والے ہیں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا ایک کمپوننٹ کریٹ کروں گا جہاں پہ میں یوزرز کی ڈیٹیل جہاں سے لوں گا تو ابھی کے لیے یہ src فولڈر میں پہلے ہم سارے کمپوننٹ ڈال رہے تھے لیکن اب ہم کوٹ کو تھوڑا سا کلین طریقے سے کریں گے تاکہ فائل جو ہے وہ ارگنائزڈ وی میں ہمارے پاس آئیں تو یہاں سے میں src کے اندر ایک نیو فولڈر بناؤں گا اور یہاں میں میں کہہ دیتا ہوں کمپو نینٹس یا اس فولڈر کو ہم نام دے دیتے ہیں آل کمپوننٹس اور اس فولڈر کے اندر جتنے بھی میرے کمپوننٹس ہوں گے وہ میں یہاں بناؤں گا اس سے یہ ہوگا کہ جو میرا src فولڈر ہے جس میں یہ تین مین فائل بنی ہوئی ہیں app.js اور index.js اور index.css یہ فائلز جو ہیں میری یہاں پہ کم دیکھیں گی بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ تقریبا پچاس سے ساٹھ فائلز اس چکے کروں تو وہ پھر سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی تو ہم جو کام بھی کریں گے وہ فولڈر بنا کے اس میں پراپر اورگنائز وی میں اس کو کریں گے تو میں اس فولڈر کے اندر ایک نیا کمپوننٹ بنا لیتا ہوں تو میں لکھتے تھا ہوں user کمپوننٹ ڈاٹ جس اب میں نے یہ فائل بنائی اب اسی کو میں css بھی create کر لیتا ہوں user کمپوننٹ ڈاٹ css اب سب سے پہلے جیسے میں نے لاسٹ روڈیو میں بتایا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں ایک فنکشن میں لاتے ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ فنکشن اس کا نام میں جو فائل نام ہے وہی رکھتا ہوں user کمپوننٹ اور یہاں پہ آکے اس کو میں کچھ ریٹرن کر لیتا ہوں ابھی کے لیے ہم یہاں پہ صرف h2 ریٹرن کرتے ہیں اور میں لکھتے تھا ہوں user کمپوننٹ اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو اسی فنکشن کو جو ہے وہ export بھی کرنا ہے تو میں لکھوں گا export default اور user کمپوننٹ یہاں پہ یہ میرا جو فنکشن ہے اس کو میں نے export بھی کر دی اور اس کے اندر میں نے s2 کا ایک element ریٹرن کر دیا ہے اب جس جگہ میں نے اس کو use کرنا ہے وہاں پہ میں اس کو import کروں گا تو for example میں اپنے index.js میں اس کو use کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں گا import user کمپوننٹ اور اس کا complete path جو ہے میں نے یہاں پہ دے دیئے اب میں نے all components کا folder ہے اس کے اندر user کمپوننٹ کی فائل پڑی ہوئی ہے یہ all کمپوننٹ کا folder ہے اور اس کے اندر یہ فائل یہاں پہ پڑی ہوئی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آکے میں simple اس کمپوننٹ کو use کر دوں گا اس کا نام کیا ہے user کمپوننٹ تو میں یہاں پہ لکھتوں گا user کمپوننٹ اور اس طرح اب اگر میں اس کو run کروں تو اچھا یہ میرے پاس output نہیں دے رہا میں نے چیز miss کی ہے تو اگر میں اپنے user component.js میں جاؤں اور کوئی error تو نہیں ہے اس کو یہاں پر output میں آنا چاہیے تھا شاید میں نے اپنے index.js کے اندر اس کو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں میں نے اس فائل کو save نہیں کیا تو اب اگر میں run کروں تو exactly میں نے اس فائل کو جو یہ میری فائل تھی user component.js اس کو میں نے control s دبا کے save نہیں کیا تھا اس وجہ سے وہ empty show کر رہا تھا تو اب یہ میرے پاس یہاں پر user component کا output آ چکے تو اب میں اس user component کے اندر کچھ dummy data لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں سب سے پہلے ایک h2 لے لیتا ہوں اور یہاں پر date لکھ لیتا ہوں کوئی بھی data بھی ہم لکھ لیتے ہیں first march 2021 اور اس کے علاوہ میں یہاں پر اس کا name لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد ایک اور ہم چیز لیتے ہیں اس کا last name لے لیتے ہیں یا اس کا email لے لیتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میرے پاس یہ error دے رہا ہے کیونکہ حالانکہ میں نے تو jsx ٹھیک لکھی ہے کوئی بھی html یا جو jsx میں نے use کیا اس میں کوئی error نہیں ہے اگر میں اس کو run کروں تو یہ میرے پاس error دے رہا ہے تو یہ کیوں دے رہا ہے یہ اس وجہ سے دے رہا ہے return statement کے اندر ہمیشہ ہمیں ایک ہی element pass کر سکتے ہیں اس multiple جے دیکھیں ہم نے ایک h2 pass کی ہے اس کے بعد ہم نے ایک h1 pass کی ہے اس کے بعد دوبارہ ہم نے ایک h2 pass کی ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس error دے رہا ہے تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم total a کی element use کریں ہمیں تو multiple elements سے کام کرنا پڑتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم ایک parent element create کر لیتے ہیں مطلب ایک parent div create کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ان سب کو ڈال لیتے ہیں مطلب div بیسیکلی ہوتا تو ایک rapper یہ نا اس کے اندر ہم سارا code include کر لیتے ہیں تو میں آپ کو ایجمنٹ سمجھاتا ہوں اگر میں یہاں پہ div دوں اور اس div کو یہاں پہ open کر کے اور اس جگہ close کر دوں اب یہ بیسیکلی میں نے کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ ایک div لیا اور یہاں پہ div close کر دیا تو یہ return کیا سمجھے گا کہ یہ total a کی tag ہے مطلب یہ parent tag کو وہ count کرے گا یہاں سے start ہوا اور یہاں پہ end ہو گیا اس کے اندر آپ جتنا مرضی اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے align کر لیتا ہوں اس کے اندر اگر آپ جتنا مرضی code لکھیں اس div کے اندر مطلب اس کے کیونکہ starting point یہ ہے اور ending point یہ ہے تو درمیان میں جتنا مرضی آپ code لکھیں گے وہ اس کو error میں جو ہے نا وہ count نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کے لیے وہ ایک div ہوگا ہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ ایک اور آپ div create کریں اور اس کے اندر آپ کو چھوڑ لکھیں تو پھر وہ parent میں count کرے گا لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس div کے اندر آپ بے شک کوئی اور div create کر لیں اور یہاں پہ آپ جو مرضی لکھ لیں تو یہ طریقہ ہے ہمیں multiple جو ہمارے jsx use کرنے کا کسی بھی function کے اندر تو اگر ابھی میں اس کو save کروں اور run کروں تو یہ میرے پاس output آ چکی ہے تو اس کے بعد اس کی ہم تھوڑی سی css کریں گے لیکن css میں اس ویڈیو میں نہیں کرنے والا css میں ابھی اس کی خود کر دوں گا اور آپ کو اس کا code جو ہے وہ دکھا دوں گا تو css کو میں صرف یہاں سے import کرنا آپ کو بتا جاتا ہوں جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا تو import same folder میں ہے تو اس کا user component dot css اور اس کے اندر اگر ہم اس div کو کوئی class name دے دیں class name let's say میں اس کا نام دے دیتا ہوں user info تو اب اگر اس کو میں get کرنا چاہوں تو یہاں پہ آکے لکھوں گا dot user info اور for example میں اس کا background color جو ہے وہ کر دوں blue اور یہاں پہ آکے میں ان دونوں فائلز کو save کرتا ہوں تو اب اگر جا کے میں اس کو ایک بار دوبارہ سے run کروں تو یہ میرے پاس styling apply ہو چکی ہے next video میں میں اس کی styling already apply کر کے رکھوں گا تو آپ کو میں اس کا css جو ہے وہ complete چیک کروا دوں گا تو اس طرح ہم کسی بھی folder کے اندر اپنا component create کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی جو main file ہے وہاں پہ include کروا سکتے ہیں اچھا بجائے یہاں پہ include کروانے کے index.js کے اندر ہم اس کو app.js کے اندر بھی include کروا سکتے ہیں وہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں مطلب یہاں سے ہم نے اس کو ہٹا دیا اور app.js کے اندر جا کر میں یہ جو میری class name ہے app کی یہاں پہ میں اس کو include کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں let's get started اور یہاں پہ آکے میں اس component کو use کر لیتا ہوں میرا component کا کہنام ہے user component کیونکہ میں نے یہ والا component use کرنا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا user component اب میں نے user component لکھا تو یہ by default import بھی میرے پاس ہو چکا ہے کیونکہ react automatically سمجھ جائے گا کہ وہ اسی کو use کر رہے ہیں تو میں اس file کو save کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے یہاں سے میں یہ import file ہٹا دیتا ہوں کیونکہ ہم already ایک جگہ use کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو use کر لیا لیکن اب index.js کے اندر وہ کیسے پہنچے گا اس کو کیسے بتا لگے گا تو وہ ہم app کے اندر use کر رہے ہیں مطلب تو ہمیں app کو ہاں پہ use کرنا پڑے گا index.js کے اندر تو میں اپنی یہاں پہ app کو import کیا ہوا ہے میں نے already تو یہاں پہ میں simple جو میرا app ہے اس کو use کر لیتا ہوں تو اب بھی میرے پاس same output آئے گی اگر میں جا کے دیکھوں تو یہ let's get started بھی شروع میں آگئے اور نیچے وہ جو میری user component میں نے create کیا وہ بھی یہاں پہ میرے پاس آ چکا ہے ایک بر میں آپ کو یہ دوبارہ سنجھاتے ہوں میں نے کہا کیا ہے سب سے پہلے میں نے all components کا ایک folder لیا اس کے اندر میں نے ایک component create کیا اور اس کی CSS create کیا اس component کے اندر میں نے ایک div create کیا اور اس div کے اندر میں نے user کی detail لکھتی ہے ابھی کے لیے بعد میں ہم form بنائیں گے اور form سے data لیں گے لیکن ابھی کے لیے ہم نے ایک user کی dummy detail خود سے انٹر کر دیا جو کہ static اور dynamic نہیں ہے اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی CSS ہم نے لکھی ہے اور یہاں پہ اس CSS کو ہم نے import کر دیا اس کا exact path دے کے اور file name دے کے اس کے بعد ہم نے اس folder کو بن کر دیا اور ہم آگئے app.js کے اندر اب app.js کے اندر میں نے اس component کو جو کہ میں نے ابھی create کیا user component کے نام کا اس کو import کیا اور یہاں پہ اس component کو میں نے use کر لیا اب اگر میں اس کو اس طرح use کروں یہاں سے یہ div ہٹا دوں تو یہ میرے پاس error دے گا کیوں دے گا کیونکہ آپ کو میں نے بتایا return کے اندر ہمیشہ ہمیں ایک ہی div کے اندر سارا کام کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے ایک div کے اندر multiple ایک component اور ایک h1 tag جو ہے وہ وہاں پہ پاس کر دیا اب ایک تو یہ let's get started جو اس component کا اپنا jsx ہے اور دوسرا user component جو کہ ہم نے create کیا component اس کے اندر کا code اس app کے اندر ہمارے پاس یہاں تک پہنچ چکا ہے اب ہم نے اس کو use کرنا ہے آگے index.js کے اندر تو یہاں پہ آئے ہم تو بجائے ہم user component کو یہاں پہ import کرنے کے ہم app کو ہی import کر لیں گے کیونکہ app کے اندر already یہ والا component use ہوا ہے تو app کو ہم نے یہاں پہ import کیا اور یہاں پہ app کو ہم نے use کر لیا تو جیسے ہی ہم نے app کو use کیا تو app کے اندر کا جتنا بھی code ہے ایک تو وہ run ہو گیا اور اس کے بعد جو component use کیا ہے اس کا code بھی app کے اندر ہمارے پاس run ہو کے output آ چکی ہے تو اس طرح ہم کسی بھی component کو import کر سکتے ہیں اور سب folders کے اندر بھی ہم code کو organize way میں کام کر سکتے ہیں